آپ نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہوگا کہ آپ نے ایک جگہ بڑی محنت کی لیکن اس طرح کچھ نہیں پیدا آپ کو لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد کئی اور سے آپ کو ریزرلڈ آیا آتا ہے خدا کسی پر نہیں چھڑتا کوئی بیچی چھوڑتا ہی نہیں ہے وہ لیکن خدا سے مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے شب جمعہ ہے شب مغفرت ہے شب دعا ہے دعا مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے وہ محنت کر لی سب ہو گیا اب آگے کام نہیں ہو رہا کیا کریں وہ دعا کریں لیکن دعا کیسے کریں آغا پانائیان کہتے ہیں کہ ہم لوگ دعائیں کیسے کرتے ہیں ہم ایسے کرتے ہیں برودگار تم نے گھر نہیں دی یا برودگار گاڑی نہیں دی برودگار یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے کہہ رہے ہیں یہ کیا طریقہ ہے مانگنے کا یہ بے عدبی ہے اس کی ذات اقدس کی بارگاہ میں مگر اگر آپ نے مجھ سے کوئی کام کرانا ہو یا میں نے آپ سے کچھ کام کرانا ہو تو میں پہلے کیا کروں گا میں کہوں گا بڑا آپ کا شکریہ آپ نے گھر پہ بلایا پچھنی دفعہ جب آیا تھا آپ نے کھانا کھلایا بہت شکریہ پھر شکریہ کے بعد میں بولوں گا کہ ابھی مجھ سے کیا کام ہے دنیا میں تو میں مو میرا تھک نہیں رہا اگر کوئی ذرا سی میرا کام کر دے اور خدا کی بارگاہ میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے پہلے انسان یہ تو کہے برودگار تیرا شکر گزار ہوں تو نے سالم بدن دیا تو نے سالم اولاد دی تو نے آنکھیں دیکھنے کو دی تو نے کان سننے کو دیے وہ کہتے ہیں یہ لسٹ اتنی لمبی ہے کہ اگر تم کہتے رہے تو زندگی یہیں ختم ہو جائے گی اتنی لمبی لسٹ ہے لیکن پھر بھی کچھ تو کہے خدا کو شکر گزار ہوں تیرا پرودگار تو نے آج کے دن مجھے کابل سمجھا کہ میں تیری بارگاہ میں بیٹھا ہوں یہ نعمتِ الٰہی ہے خود اس کی بارگاہ میں چلے جانا اس کا کرم ہے کہ کڑوڑوں میں سے اس نے آپ کو چناوایا کہ آو میری بارگاہ میں آو بیٹھو مجھ سے مانگو مانگو پھر اس کے بعد انسان پرودگار اور وہ بھی عزیزانِ محترم کیسے مانگے اس سے پرودگار تو جانتا ہے میری ضرورت کیا ہے مگر یہ بھی تو جانتا ہے کہ میرے لیے فائدے مند کیا ہے میں تو علم نہیں رکھتا اپنے لیے میں تو اس بچے کی طرح آؤں کہ جو آگ میں ہاتھ مار رہا ہوتا ہے بچے کو آپ بولے نا بیٹا نہیں اس کو کیا بتا وہ تو جائے گا وہ چولے کے آگے اون کے آگے وہ تو اپنے لیکٹر کے سوچ رہے ہیں اس کو کیا بتا میں وہی بچہ ہوں عزیزانِ محترم کہ دنیا کی ہر چیز کو جو میرے لیے نقصان دے مگر میں طلب کر رہا ہوں یہ خدا ہے جو نہیں چاہتا مجھے برباد کرنا مجھے بچا دیتا ہے اور بعض اوقات مجھے کئی عرصے کے بعد وہ حکمت نظر آتی ہے کہ یہ میرا کام کیوں نہیں ہوا تھا یہ اس کا لطفہ عزیزانِ محترم پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے اد اونی استجب لکم تم مانگو مجھ سے میں تمہیں ان آیت کروں گا مانگو خود کہہ رہا ہے مانگو تو کیوں نہیں مانگے مجھ سے علامت ابہ تبائی اسی آیت کے جیل میں جب تفصیل المجان میں بیان کرتے ہیں کہتے ہیں روز قیامت میں انسان کو بہت سارے ریوارڈ ملیں گے عجر ملیں گے تو انسان پریشان ہو جائے گا کہ یہ کہاں سے آگیا یہ تو میں نے عمل نہیں کیا تھا تو کہا یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے مانگی تھی مگر پوری نہیں ہوئی اس کے بدلے میں خدا نے عجر دیا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ صلی علی محمد اللہ علی محمد وہاں وہ شخص کھڑا کیا کہے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی حسیدانے بہترم ہم سمجھنے کی کوشش کریں ہم اپنے اور اس کے رابطے کو محکم کریں شب جمعہ ہے اس لیے اس لیے سرات کو اتنی احمد دی گئی ہے کہ یہ دعائیں مانگو مفادی الجنہ کھولیں آج کی شب کی دعائیں میں نہیں نہیں کہتا کہ آپ بیٹھے ہیں پیچ پلٹتے رہیں نہیں تھوڑی سی دعا پڑھیں لیکن اپنی سمجھ کے ساتھ پڑھیں یہ سمجھیں کہ پڑھ کیا رہا ہوں یا من ارجوہو لکل خیر ماہ رجب کی دعا ہے جو ہر نماز کے بعد یعنی انسان کو پتا ہے کہ میری امیدوں کو پورا کرنے والا کون ہے عجیزان مہترم میرے وجود اور میرے درمیان جو سب سے زیادہ قریب ہے وہ پروردگار ہے یعنی مجھ سے بھی زیادہ میرے قریب ہے تحمل کیجئے گا جملے کو یعنی مجھ سے زیادہ میرے قریب ہے قرآن میں ہے کہ میں شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں قریب ہے مبارسہ کہتے ہیں شہرک وسطہ سولی چڑھیا یار جنہیں چاہے ہمیں کرتا شہرک کے قریب بیتا ہے یعنی اتنا قریب ہے میرے میری ہر چیز جانتا ہے میری خلقت سے پہلے سے میرا علم رکھتا ہے میری آخرت تک کی منازل کو وہ جانتا ہے ہر چیز جسی کے پاس ہے ان اللہ علا کلے شہر قدیم لیکن میں اس کو محسوس تو کروں اپنے وجود سے